اسلام علیکم یورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور آپ کو خوش پاس رکھے ہمیشہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو میں نے آج کے ویلوگ کو ایسے سٹارٹ کیا کہ میں آپ کو اچھے پیارے پیارے فلورز دکھا ہوں یہاں پہ جو ہمارے گھر جو ہے نا توڑے لگ گئی ہیں تو پتہ نہیں اس پودک کو آپ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ لیکن اس کے ساتھ بہت پیارے سے فلور لگے ہوئے تھے مجھے نظر آئے ہیں صبح صبح تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اور یہ جو ہے یہ تو بڑا ہی خراب ہو گئے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہت زیادہ ڈرائے ہو گئے کیونکہ ایکشلی یہاں پہ دھوپ بہت آتی ہے اس طرف اور اس وجہ سے بھی ہے شاید نہ کہ وہ جو ہے خراب ہو گئے ہیں بہت زیادہ تو بس صبح کا ٹائم ہے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے ہارے کی ریٹینز ہوتی ہے اور آپ کو بتائیں میری ریٹین یہ ہے کہ میں سبوٹ کے سب سے پہلے پانی پیتی ہوں اور آج کل میں تھریڈی سیکنس لگا کے تھوڑا گرم کر کے لیے لیتی ہوں ہرا کی مشکل ہوتا ہے پینہ کیونکہ گرمیاں آج کل تو بندہ تو کہتا ہے کہ تھنڈا تھنڈا پانی پینے ولی حادث کو ختم کر دیا اور ابھی یہ میری ہیلپر تھی جو بھی آئی تھی وہاں دائننگ ٹیپلو وغیرہ صاحب کر رہی تھی تو جب تک میں نے کہا بارے سفائی وغیرہ ہو رہی ہے تو میں کی کھانا و خیرہ پکا لوں اپنا اندر کا کچھن کا کام پتم کر لیتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے لیڈیز کا جو ہے سب سے مشکل کام اور مشکل وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سوچنا ہوتا ہے کہ آج ہم کیا پکایا جائے تو میں تو رات سہی نہ سوچنے لگ جاتی ہوں کہ صبح کیا پکانا کیا پکانا لیکن تھوڑا سا میری ایزی اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے ایک دن پکانی ہوتی ہے دال اور ایک دن پکانی ہوتی ہے سبزی اور ساتھ کچھ ایسا آئیٹم ہوتا ہے کیما و خیرہ یا کچھ بھی ایسے چکن یا گوشت کا کچھ ایسے آئیٹم دوتے ہیں تو اس لیے مجھے پھر اتنا وہ سوچنا نہیں پڑتا کیونکہ مجھے آلیڈی پتا ہوتا ہے کہ ایک دن سبزی بننی ہے اور ایک دن دال بننی ہے اور ساتھ ایکسٹرہ کوئی جو بھی بچوں کو پسند ہو چیز تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اس لیے بہت سارا دھیر سارا چکن دھویا تھا آپ کو میں نے پچھلے و لوگ میں بتایا تھا تو وہاں سے بہت ساری پوٹا اکلیجی جو ہے نا وہ بہت ساری جمعہ ہو گی تھی کیونکہ کافی سارا چکن تھی تو اس کی بہت ساری جمعہ ہو گی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے آج جو ہے نا میں پوٹا اکلیجی بنا لیتا ہوں اور ساتھ میں میں نا ابو کے لیے ایروی بنا لیتا ہوں ایروی کا جو بھجیا ہوتی ہے نا بہت مذکی بنتی ہے اچھا بعض لوگ جو ہے اس کا شوروہ بھی بناتے ہیں تو بھجیاں بنا لیتی ہوں اور واقعی میں بہت مزک ہوتی ہے تھوڑا سپائسی بھی ہوتی ہے تھوڑا مسالہ ہوتا ہے بیچ میں اور اروی بہت مزکی لگتی ہے تو ابھی میں بس وہی بنا رہی تھی یہاں پہ میں نے کہا چلو ابو کیلئے یہاں پہ میں جلی جلی سے اروی بنا لیتی ہوں اور ابھی میں نے اس میں پیاز وغیرہ کارٹ کے ڈال دیا ہے ادرک لیسن وغیرہ ڈالا ہے تو یہ ہے کہ بس ابھی اس کو میں اچھے طریقے سے فرائے کرلوں گی کیونکہ بعض دفعہ میں نے بہت سنایا کہ ادرک لیسن کو آپ کو کم از کم 3-4 منٹس کے لیے اس کو ضرور فرائے کرنے چاہیے کیونکہ اس کے بعد اس کا تیسٹ اچھا ہو جاتا ہے مزک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو نا ٹوماتر ایڈ کرنے چاہیے اس میں تو بس یہاں پہ ٹوماتر وغیرہ میں نے ایڈ کر لیا تھے اور ساتھ ہی میں نے اروی کو بالنے کے لیے لگ دیا مجھے اس طرح بہت ایزی لگتا ہے پکانا ایک طرف میں مسالہ اس کا بنا لیتی ہوں ایک طرف میں ڈیچکی میں یا کسی پتیلی میں میں اس کو بوائل کرنے کے لیے لگ دیتی ہوں تو ایسے مجھے بہت ایزی لگتا ہے بنانا تو بس یہ ہے کہ اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاری تھی کہ آپ لوگ چکن کی کلیزی وغیرہ کھاتے ہیں کیونکہ میں نے سنایا کہ اچھی نہیں ہوتی نہیں کھانی چاہیے اور ترہ ترہ کی باتیں اس کے بارے میں نے سنی نہیں ہے لیکن مجھے اچھی لگتی ہے اسپیشلی مجھے مٹن اور بیف والی کلیجی کے علاوہ مجھے یہ زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے بہت مزک ہوتا ہے اور اس کا سالن بہت مزکا بنتا ہے تو میں یہاں پر یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا سالن بنا رہی ہوں تو یہاں پر چھوٹا چھوٹا میں نے کیوبز میں کار لیا تھا پیاز کو اور کیوبز میں کار کے میں نے ساتھی آئل دا لیا تھا اور ساتھی اب دیکھیں نا آپ کے میں اس کو اس کے ساتھی فرائے کر لوں گی کیونکہ اس کی نا ایک سمیل ہوتی ہے یا ایک طرح کہ وہ ہنگ سے ہوتی ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے بس اس کو اپنے دھونپ ہوتے اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور اس کو فرائے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس تو خیر مجھے کوئی سمیل نہیں آتی کیونکہ شاید اچھی لگتی اس لئے لیکن بہت سے لوگ آپ کہتے ہیں کہتیں نہیں کھانی چاہیے کھانے چاہیے تو پاس یہاں پہ میں نے ela اینے پیاز اور آئل کے ساتھ میرے ایک ہے اور یہاں پہ وہ اچھا پوٹا ہوتا ہے پاس اب filed سمیل نہیں تہار گی ہے تو اور ہی مزیک ہوتا ہے کرنسی کرنسی سا ہوتا ہے اور لوگ کا دل خراب ہوتا ہے اس سے پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور پس ابو کی جو ہے نا سبزی تقریباً تیار ہو گئی ہے کچھ اس طرح کی بنتی ہے اور یہاں پہ جو ہے کہ لیجی کو بھی اچھے طریقے سے میں نے فرائی کر لیا کہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا نا اگر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ پہلے جو تھی وہ تھوڑی ڈارک کلر میں تھی تو اب بس جب اس نے اچھے طریقے سے اس کو میں نے فرائی کر لیا اس کی سمیل وقائے چلی گیا یا درک لیسن ڈال کے اس کے بعد میں نے اس میں ٹیماتر ایڈ کی ہیں اور اس میں میں نے گرین چیلیز ایڈ کی ہیں تو اور بس ہی اب خود بخود ہی ہو جائے گی اس کو میں جب دم پھر رکھوں گی تو دیر کے لیے تو میں نے سوچا کہ پھر ابھی پڑھائی کا ٹائم ہو گیا تو میرے بیٹی کو میں اس کو ٹائم دیتی ہوں پڑھنے کے لیے اس کے تھا ریڈنگ کا اوڈینکیشن کا اس کا تھا ایکسیم میں نے کہا اس کو پڑھا لوں اس کے بعد ہی ناشتہ کروں گی تو پہلے میں نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا لیا یاد کروا لیا سب کچھ کروا لیا سمجھاتی اس کے بعد پر میں نے کہا کہ چلو پر ہم ناشتہ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں ہاف رائے جو ہے ہاف رائے نہیں سوری ہاف کک جو ہے اگ میں ہاف بوائل اگ وہ میں لے رہی ہوں کیونکہ میرے گھلے میں اتنا درد ہو رہا تھا نا میں نے کہا گرم گرم چاہے کے ساتھ جو ہے نا ہاف بوائل اگ جو ہے کھاؤں گی تو شاید کچھ اثر ہو جائے تو اس لیے میں نے یہاں پہ یہ والا لے لیا ملکہ گرمی میں تو بلکل لیل نہیں کرتا اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ماما کا گھر جو ہے ساتھی ہے کہ وہ پہ جو ہے تو پھر پھرہ ہم اور دفعہ کھانا پڑھا کھانا پڑھا کیونکہ وہ جب وہاں پہ جاؤ تو وہ چھوڑتی نہیں ہے کھانے کے بغیر وہ کہتیی نہیں کھانا 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 ہے کھانا کھانا ہے تو ملے روٹی بنا رہی تھے اور بچوں کی لیلے اور ساتھ مزی کے بعد انہوں نے بھی کھلیجی چھ کے ہیں انہوں نے بھی چکن بنایا تھا تو اس کی گلیجی بچیوی تھی تو وہ بہت مزی کی چھلی فلیکس اور نمک ڈال کے نا بغیر اسی مسائلے کی اتنے مزی کی بناتی ہیں یہ آپ کو بلیک کرائی میں نظر آری ہوگی تو مجھے ان کے ہاتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو بس جب وہ واپس آئے تو ابو ہم میرے جو فادر نے لائے وہ دن کا کھانا نہیں کھاتے ہیں صبح بس وہ سکس او کلوک اتنا ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد پورے دن وہ گشنی کھاتے ہیں پھر فور او کلوک جب وہ واپس آتے ہیں اپنے کام سے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آکے صرف چائل پیتے ہیں نا تو وہ ہم حلقے بیچارے بنا کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں مریلی کچھ بھی نہیں بنایا کرو ساتھ آریلی چیزیں یا اس طرح ہماری چاہے سے کیا ہوتا ہے ساتھ بندہ چند کا کھا لے تو پھر بھی کچھ بنی جاتا ہے کیونکہ ابو نے دن کو کھانا جو نہیں کھایا ہوتا اور ساتھ میں یہ ہے کہ خیلی چاہے بھی بھی نہیں کھتا یہ Musicہا ہے تو اس لیے میں نے کہا ساتھ میں ابوت کے لیے رولز کر لیتی ہوں اور پھر میں نے آج اتنا کھا لیا تھا ڈبل ڈبل کھانا کھا لیا تو میں نے کہا ہمیں لے لیتی ہوں کیوہ لے لیتی ہوں ادرک کا لیمن ڈال کے تاکہ کچھ تو حضم ہونا کھانا میرا تو وہ سیئے تھا میرا آج کا ولوگ اور ساتھ میں میں نے اس کے بعد پر نماز پڑھی اچھا میں یہاں پر نماز پڑھنی اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں کوئی شو آف کر رہی ہوں یا لیکن میں ہاں نماز پڑھتی یہ تو خیر اللہ کوئی دکھانے کی جیسے ہوتی ہے لیکن میں اس لیے کر رہی ہوں جب جب ٹائم آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے بلکہ نماز کے لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے تو نماز کو کبھی بھی مت بھولیں ضرور پڑھا کریں نماز اور نماز ہی کامیابی ہے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ